بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جس نے زندگی دی ہے پہلے اس سے محبت تو نبھالو کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجے بہتر ہے انسان چاند پر پہنچ گیا سمندروں کی تہہ تک پہنچ گیا لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑے جاتے ہیں بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے ان کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی تو مسلحت ہوتی ہے اور بے شک وہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ تھے روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر کو تلاش کر کے لے کر آؤ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری لیکن اپنے سے کم کسی کو نہ پایا شام کو خالی ہاتھ لوٹے اور اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے کسی کو اپنے سے حکیر نہ سمجھو کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوب بھی رکھی ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چھے نصیحتیں جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے جو مزاک زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لگزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی لگزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیاء کم ہو جاتی ہے جس کی حیاء کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں سب سے خطرناک نرازگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ نراز ہیں